آخری سوال جی آج کا نبید احمد بن لہور سے وہ کہتے ہیں جی سوال ان کا بات سمجھ بوچ سے لوڈڈ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان بھی عجیب کشم کشم مبتلا ہے ایران کی طرف مڑتا ہے تو امریکہ کی دشمنی مول لینا پڑی اور اگر امریکہ دشمن بنا تو سمجھیں زمین تنگ ہو گئی یہ پاکستان کرے بھی تو کیا کرے تو نبید صاحب ایک تو سوال بڑھا آپ نے ہے خوبصورت اس کا موٹا حل میں آپ کو بتاؤں دو چیزیں ہیں ایک طرف آپ نے کہا نا کہ ایران امریکہ ہی ہے اب امریکہ کی رپلیسمنٹ پاکستان اب ماشاءاللہ تو اس کی شکل میں چانہ کی شکل میں ڈھونڈ رہا ہے کیونکہ ملازموں کو مالکان کی ضرورت ہوتی ہے ادھر سے نوکری کے چانسے زگردرہ کمدور تو خطرہ پڑ رہا ہے تو کسی اور کی چاکری کرنے میں ان کو ایک بات کی بیسے ہوش نہیں ہے کہ سوپر پار جو ہے نا وہ ہزاروں میں دور بھی ہو تو غذا بھی ہوتی ہے اور جو نیکسٹ ڈور ہو ابھی وہ سٹیٹس نہیں ہے چانہ کے پاس لیکن وہ نیک ٹو نیک اس کا کمپٹیشن چل گیا ہے امریکہ کے ساتھ پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک متبادل کا دیکھو نا میں جب بچہ تھا تو اس وقت جانسن آئے تھے بشید ساربان کو ساتھ لے گئے یہ وہ سارا یہ وہ زمانہ تھا جب ویٹ گندم کی بھی پاکستان کو دیتے تھے اور وہ جو تھیلے ہوتے تھے اس کے اوپر دو ہاتھ بنے ہوتے تھے یوں جیسے ایسے کرتے ہیں میں وہ اس طرح نہیں ہاتھ جیسے دو ملائے جاتے ہیں ایک کے کوٹ کے کف کے اوپر امریکن فلیگ ہوتا تھا ایک کے اوپر پاکستانی فلیگ ہوتا تھا بردر ہونٹ ہے اب یہ مثال میں نے اس لیے دیئے ہے کہ پاکستان کے پاس علاج ایک ہے خود کفالت سب سے تعلق باعزت بابقار تعلق اس کے لیے کیا ضروری ہے خود کفالت خود طاقت پر ہونا خود طاقت پر کیا ہونا ہم نے ہم تو بھیکاری ہیں میں کہہ رہا ہوں to be self-sufficient اپنے قدموں پہ کھڑا ہمیں تو کبھی سعودی ریبیہ کی بیسا کی چاہیے کبھی چین کی چاہیے کبھی ایران کی چاہیے ہمارے گیت بدلتے رہتے ہیں پہلے میں پاک امریکہ فلانا ٹمکانہ حالانکہ آپ غلام تھے ان کے وہ آج بھی آپ کیا آکھا ہیں اسی لیے آپ کا دس سال صدر رہنے والا فیلڈ مارشل ایوب خان کتاب لکھتا ہے اور اس کا انبان تھا فرینڈز نوٹ ماسٹرز یعنی حضور ہمارے آقا نہ بنیں پلیز ہمیں دوستی کا سٹیٹس دیں یہ یوں فرنیل کی آپ اندھادہ لگائیں سو ادروائز کل چینہ ہوگا تو بھر کسی اور درکس والی بن جائیں گے اور کچھ نہیں ہے حل ایک ہے کہ آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہیں آپ خود کفیل ہو آپ طاقت پر ہو اور خود کفالت سے مراد یہ نہیں ہے انٹرنیشنل پولیٹیکس میں ایک دوسرے کی ضرورتیں پڑھتی رہتی ہیں ہم گھامر قسم کے یعنی پڑ قسم کے جہل قسم کے لوگ ہیں میں ٹیکنالوجی چاہیے ہماری تو پاکستان کے پاس زیادہ تر جو میرا علم ہے وہ امریکن ہے اسلا بسلا ہے یا اپ سکسٹین یا جو بھی ہے تو خود کفالت ادھو بائیس آپ کے آقا بدلتے رہیں گے ایک آقا ہوگا جو ذرا سخت گیر ہوگا کوئی آقا ذرا نرم گیر ہو سکتا ہے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا ایک ایسی قوم جس کا سب سے بڑا آزادی کے بعد مسئلہ چھتر سال کے بعد روٹی ڈو بھی مرو میں نے پچھلے دنوں ایک اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ میں نے آج تک کسی عوارہ کتے کو بھی بھوکا مرتے نہیں دیتا پاکستان میں پاکستانی بھوکے مرے اس سے آگے ایک بات ہے تو کیا چائنہ کیا ایک بات کیا ہے گزر بسر ہو رہا ہے گزر بسر تو ریڈ انڈینز کا بھی ہو رہا ہے امریکانز تو امریکہ کے کچھ نہیں لگتے وہ تو ہرینرز ہیں سارے کے سارے کوئی فرنچ امریکن ہے کوئی جامن امریکن ہے کوئی انگلیش امریکن ہے کوئی فلانہ اس کے مالک تو امریکہ کے تو کبھی ریڈ انڈینز تھے ان کا نام و نشان نہیں کیوں they were not contemporary بہدربو بھی بڑے تھے تو ہم تو شاید بہدربو در بھی کوئی نہیں thank you very much